اسلام علیکم سعودی گلف فردو میں خوش آمدی مدینہ منورہ میں سستی اور صاف ستری رہائش کا مسئلہ بہت جلد حل ہونے والا ہے وینسپلٹی نے ساڑھے تین لاکھ مربع میٹر پر ہزاروں مکانات دکانیں اور دیگر تعمیرات کا اعلان کر دیا سعودی عرب نے نساب میں دینی مواد کے حوالے سے اہم اعلان کر دیا آئندہ سال سے دینی مواد کی صرف ایک ہی کتاب پڑھائی جائے گی سعودی عرب میں کن رشتہ داروں کے انتقال پر کارکنان کو پانچ روز کی چھٹی تنخواہ کے ساتھ مل سکتی ہے اہم ہدایات جاری کر دی گئیں سعودی عرب کے دوسرے مقدس ترین شہر مدینہ منورہ کو عالمی ادارہ صحت نے بڑے عزاز سے نواز دیا مدینہ منورہ کو دنیا کا صحت مند شہر قرار دے دیا گیا اب خبروں کی تفصیل مدینہ منورہ میں سستی اور صاف ستری رہائش کا مسئلہ بہت جلد حل ہونے والا ہے مینسپلٹی نے ساڑھے تین لاکھ مربع میٹر پر ہزاروں مکانات دکانیں اور دیگر تعمیرات کا اعلان کر دیا تفصیلات کے مطابق سعودی عرب میں مدینہ منورہ مینسپلٹی نے شہر میں رہائش کا مسئلہ حل کرنے کے لیے مزید پچیس سیکٹرز کی منظوری دی ہے یہ تین لاکھ انسٹھ ہزار مربع میٹر سے زیادہ رقبے پر بسائے جائیں گے اردو نیوز کے مطابق نئے سیکٹر میں پانچ ہزار دو سو مکانات تعمیر ہوں گے دکانیں اور ایک سو چوالی سنتی پلوٹس ہوں گے جبکہ تین تیس پارک ستائیس سکول چالیس مساجد اور آٹھ سرکاری دفاتر قائم کیے جائیں گے مدینہ مینسپلٹی نے بیان میں کہا ہے کہ نئے سیکٹرز وزارت بلدیات و دینی امور کے مقرر کردہ زوابط اور میار کے لحاظ سے قائم کیے جائیں گے سعودی عرب میں کن رشتہ داروں کے انتقال پر کارکنان کو پانچ روز کی چھٹی تنخواہ کے ساتھ مل سکتی ہے اہم ہدایات جاری کر دی گئیں تفصیلات کے مطابق سعودی وزارت افراد خوات و سماجی بہبود کی جانب سے واضح کیا گیا ہے کہ اگر کسی ملازم کے والدین بیوی یا اولاد کی وفات ہو جائے تو اسے مکمل تنخواہ کے ساتھ پانچ روز کے لیے چھٹی پر جانے کا حق حاصل ہوگا سعودی ویب سائٹ آجل کے مطابق ایک کارکن نے سوال کیا تھا کہ اس کی سوتیلی والدہ انتقال کر گئی ہے کیا اس کی آخری رسومات اور تازیت میں شرکت کے لیے اسے تنخواہ سمیت چھٹی کا حق حاصل ہے جس کے جواب میں وزارت افراد قوت نے بتایا کہ سعودی قانون محنت کی شق 113 کے تحت اگر کسی ملازم کی بیوی یا اس کے بزرگوں میں سے کسی ایک یا اس کی اولاد میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو ایسی صورت میں سے مکمل تنخواہ کے ساتھ پانچ دن کی تنخواہ کا حق حاصل ہے سعودی عرب نے نساب میں دینی مواد کے حوالے سے اہم اعلان کر دیا آئندہ سال سے دینی مواد کی صرف ایک ہی کتاب پڑھائی جائے گی تفصیلات کے مطابق سعودی حکومت کی جانب سے کچھ عرصہ قبل نساب میں کئی اہم تبدیلیوں کا اعلان کیا گیا تھا جس کے مطابق اسرائیل سے دشمنی اور نفرت پر مبنی مواد بلکل ختم کر دیا گیا ہے جہاد اور شہادت والا حصہ بھی نکال دیا گیا ہے اب سعودی حکومت کی جانب سے ایک اور اہم اعلان کیا گیا ہے جس کے تحت تعلیمی نساب میں موجود دینی مواد کی کتابوں کو ختم کر کے صرف ایک کتاب میں زم کر دیا گیا ہے جن میں توحید فقہ حدیث اور تفسیر شامل ہے اب یہ ایک ہی کتاب میں یکجہ ہوگا دوسرا اہم فیصلہ یہ لیا گیا ہے کہ سعودیہ کے تمام سرکاری سکولوں میں اگلے سال پہلی کلاس سے انگریزی لازمی طور پر پڑھائی جائے گی سعودی عرب کے دوسرے مقدس ترین شہر مدینہ منورہ کو عالمی ادارہ صحت نے بڑے عزاز سے نواز دیا مدینہ منورہ کو دنیا کا صحت مند شہر قرار دے دیا گیا تفصیلات کے مطابق عالمی ادارہ صحت نے مدینہ منورہ کو انسانی صحت کے لیے دنیا کے شفاف اور بہترین شہروں کی صف میں شامل کر لیا ہے شہر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصے میں یہ عزاز عالمی ادارہ صحت کی جانب سے جاری کردہ حالیہ رینکنگ میں آیا ہے شہر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصے میں یہ عزاز عالمی ادارہ صحت کی جانب سے جاری کردہ حالیہ رینکنگ میں آیا ہے عالمی ادارہ صحت کی ٹیم نے مدینہ منورہ کے دورے اور تفصیلی جائزے کے بعد یہ اعلان کیا ہے و ایچو کے اہلکاروں کے مطابق مقدس شہر صحت افضاء مقام کے وہ تمام عالمی میارات پر پورا اترتا ہے جو دنیا میں ایسی درجہ بندی کے لیے مقرر کیے گئے ہیں بیس لاکھ کی آبادی والے شہروں میں مدینہ منورہ پہلا شہر ہے جسے عالمی ادارہ نے اپنے صحت افضاء شہروں کے پروگرام میں شامل کیا ہے اب تک کے لیے اتنا ہی اگلے بلٹن تک کے لیے خدا حافظ